بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ویلکم کرتا ہوں اپنی یوٹیوب چینل محمد اسمائل پیجنس میں تو فرن آپ میں نے جیسے لوفنگ اندر آیا ہوں تو دیکھا ہے کبوتر کے بچہ کافی آ رہی ہے رات سے یہاں پر پڑا ہوا ہے تو یہ اس میں ابھی تک جان تو ہے مگر کافی ہے تھنڈا ہو چکا میں آپ کو دکھاتا ہوں بچے کی یہ کنڈیشن ہو چیگہ تو میں اس کو بچانے کوشی کرتا ہوں دیکھتے ہیں یہ شام تک ریکار ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا ہے تو ایک کبوتر کے بچہ کافی آئیٹ میں یہ آپ دیکھتا ہے بڑا ہو چکا ہوں ان کو دانا ملائے اس کا پوٹا بلکل کھا لیے کبوتر انہیں شاید اس کو یہ آپ دیکھتا ہے اس کو پیٹا ہے اور پیٹ کے یہاں پر اس کو رکھ دیا ہے تو ابھی میں کیا کرتا ہوں اس کو یہاں اس باہی کے ساتھ رکھ دیتا ہوں کیونکہ یہ کافی ٹھنڈا ہے تو اس کی چھڑھ کھانی بلکل نہیں کریں گے یہ کبوتر یہاں رکھ دیا ہے ابھی کیا کریں اس کو مدر آئے کے اوپر سے سیکھیں اس کے بعد اس کو پانی وغیرہ دانا وغیرہ ک کھلائیں گے تو ابھی اس کو تھوڑی دیر ویٹ کرتے ہیں کبوتر یہ ایک گھنٹہ دو گھنٹہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد آکے اس کو دیکھیں گے اس میں کیا جان رہے گی ہے اور یہ ریکار ہو جائے گا یا نہیں ہوگا تو ویڈیو اینڈ تے دیکھنا کافی آپ کو مسئلہ آئے گا تو صرف آپ دیکھ لینا آپ کے کبوتر بچوں کے ساتھ یہ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے تو ملتے دو گھنٹے کے بعد دو یا چار گھنٹے کے بعد ملتے جب یہ کبوتر دیکھوں گا کافی ریکار ہو چک نہیں دیکھا تھا بلکل ہل بھی نہیں پا رہا تھا ایک جگہ میں رکا ہوا تھا ماشاء اللہ تھا ابھی کافی ریکار ہو چکا ہے اب دیکھ سکتے ہیں ابھی سر کو ہلا رہا ہے ابھی ان کو فیڈو اگر ہم جو فاتر دے رہا تھا تو ابھی یہ ریکار ہو چکا اس طرح سے ہم کبوتروں کی اچھے سنبھاننے کے لیے کبوتر میں بچے اس طرح سے ایکسپار ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ کبوتر جب بریڈنگ والے کے ہوتے ہیں جب جوڑا لگا لگ جاتا ہے ان کا تو ایک جگہ پہ وہ کبوتر کو د دیتے ہیں یا ان کو کافی زیادہ گھائل کر دیتے ہیں مارتے ہیں ان کو کبوتے بچوں کو تو اس طرح سے میں نے میں نہیں تو نظر آتھ کو پڑی دو تین گھنٹے یہاں پڑھا ہوا تھا تو اس کے بعد آندھ کا تو ٹیمپریچن ماباب ننگیان کو فیڈ دی معاشرہ سے ابھی آواز بھی کر رہا ہے دیکھنا دیکھو آواز کر رہا ہے یہ دیکھو یہ دانا بھی مانگ رہا ہے تو فرن اسی طرح سے کبوتر میں بچوں کو سنبھا رکھنی چاہیے ملتے کسی نے ایک سوڈیو کسی نہیں ٹوپی گیا تب تک اللہ حافظ